چین نے دنیا کا پہلا ایسا تجارتی ایٹمی بجلی گھر تیار کر لیا ہے جس میں نیوکلیائی اندھن کے طور پر یورینیم یا پلوٹینیوم کی جگہ تھوریم استعمال کی جاتی ہے یہ ایٹمی بجلی گھر اس لئے سے بھی منفرد ہے کیونکہ اسے تھنڈا رکھنے کے لیے ریواتی ایٹمی بجلی گھروں کے برقس پگلا ہوا نمک استعمال ہوتا ہے مولٹن سارٹ رییکٹر کہلانے والی یہ ٹکنولوجی آج سے تقریباً ساٹھ سال پہلے امریکہ میں ایجاد کی گئی تھی لیکن انیس سو انہتر میں اس پر کام ترک کر دیا گیا تھا اس ٹکنولوجی میں عام نمک کو بجلی گھر کے مرکزی حصے کور کے اندر مایہ حالت میں نیوکلائی اندھن کے ساتھ حل کیا جاتا ہے جو نہ صرف رییکٹر کا درجہ حرارت کابو میں رکھتا ہے بلکہ بجلی بنانے میں نیوکلائی اندھن کی مدد بھی کرتا ہے چین نے اسی ٹکنولوجی کو مزید ترکیت دیتے ہوئے ایک ایسا تجارتی ایٹمی بجلی گھر تیار کر گیا ہے جس کا اندھن تھوریم دھات ہے ایفاتی نکتہ نگا سے یہ بجلی گھر شمالی چین میں شرائع گوبی کے ایک ایسے ویران علاقے میں بنایا گیا ہے جو انسان یاباجی سے بہت دور ہے مارین کا کہنا ہے کہ یورینیوم اور پلوٹینیوم اندھن والے ایٹمی بجلی گھروں کے مقابلے میں تھوریم اندھن والے ایٹمی بجلی گھر زیادہ بہتر ثابت ہو سکتے ہیں جبکہ مولٹن سالٹ ٹکنولوجی سے انہیں اور بھی زیادہ محفوظ اور ماحول دوست بنایا جا سکتا ہے